بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والے دوستوں کو حمزہ ماند کا سلام ناظرین اکرام عرشت شریف صاحب کا پوست مارٹم مکمل ہو چکا ہے اور ان کا جستخا کی ایک تابوت میں بند کر کے اسلامباد کے لیے روانہ کس ٹائم کے بعد کر دیا جائے گا کینیا ائرپورٹ سے اور آج رات کو عرشت شریف صاحب کا جستخا کی اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا اور بروز جمعیرات ایج ایلیون قبرستان اسلامباد میں ان کا نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور ناظرین اکرام کل جب خبر ملی عمران خان صاحب کو سابق چیئرمنٹ پی ٹی تحریکین صاحب عمران خان صاحب کو جب عرشت شریف صاحب کی شہادت کے خبر ملی تو عمران خان عرشت شریف کے گھر گئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب عمران خان صاحب عرشت شریف کے گھر گئے تو عرشت شریف کی والدہ نے جو ان سے باتیں کی گفتگو کی اس جذباتی دکھی گفتگو کے کچھ الفاظ سامنے ہیں ہر آنکھ نم ہے لیکن ایک چیز بہت واضح ہے عرشت شریف صاحب کی والدہ کی گفتگو سن کے کہ انہوں نے ایک شیر کو پیدا کیا یہ دھرتی ماں پر قربان ہونے والے بیٹوں کو پیدا کرنے والی ماں ہے ان ماں چی کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں ہم اور دوسری جانب کچھ اور ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بھی آپ سے شیر کرنی ہیں کہ جناب لاہور میں آسمت جہانگیر کانفرنس ہوئی اس میں بہت ساری تقاریر کی گئی اور ان تقاریر میں جناب نونلی کے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ بھی موجود تھے اور آزم نظیر تارڈ کی موجودگی میں منظور پشتین نے نعرے لگوائے افواج پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف اور آزم نظیر تارڈ صاحب وہاں پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے جو کہ وزیر قانون ہیں اس موجودہ گورنمنٹ کے اس پہ بات کرنی ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جناب سندھ سے پولیس کے بڑے بڑے جتھے جو ہیں اسلامباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یہ زرداری صاحب مگوار ہیں وہاں سے شہباز شریف صاحب مگوار ہیں کیونکہ عمران خان بروز جمعہ آزادی مارس کا اعلان کر دیں گے اور یہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ کیس طرح سے عمران خان کو روکنا ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے عرشت شریف صاحب کی بات کرتے ہیں خلا تو بے شک یہ پر نہیں ہو سکتا آج جب عمران خان صاحب عرشت شریف صاحب کے گھر پہنچے ہیں ان کی والدہ صاحبہ سے ملاقات کی تو ان کی والدہ نے بہت اہم باتیں کی اور ان کی والدہ نے جس مقصد کے لیے جس قوز کے لیے عرشت شریف صاحب نے جان قربان کر دی وطن سے دور تھے ان کی موت کے محرکات جو بھی ہوتا ہے کہ گینیا میں جو مرضی ہو جائیں معاملہ جناب پاکستان سے شروع ہوگا اسلام بات سے شروع ہوگا یہاں پہ کیوں محفوظ نہیں تھی یہاں پہ ان کو کس نے نکلنے پر مجبور کیا اور پھر آگے یو اے ای سے ان کو نکلنے پر بھاگنے پر کس نے مجبور کروایا پاکستان سے جناب یہ بھی زرگ ہو رہے گا یو اے کی گورنمنٹ سے پاکستان سے کون رابطہ کرواتا تھا کرتا تھا یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے کوئی بھی قانون سے بالا نہیں ہے تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے اس سے پہلے بھی تاریخ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا اور یہ سارے نام آئیں گے آج عرشت شریف صاحب کی والدہ نے خان صاحب سے گفت کو کی انہوں نے کہا کہ امران دیکھیں اس کمرے کی دیواروں پر یہ تصاویر دیکھیں یہاں پر یہ میڈلز دیکھیں یہ میڈلز اور یہ تصاویر میرے بچوں کی ہیں ان کی والدہ نے کہا میرے بچے وہ بچے جنہوں نے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی انہوں نے کہا میرے بچوں کی نصیب میں شہادت تھی انہوں نے کہا میں اور مجھ جیسی ہزاروں مائیں اس ملک پر اپنے بچے قربان کر چکی ہیں مزید قربانیوں کے لیے تیار ہیں یہ اس ماں کا حوصلہ ہے اس حوصلے کو سلام ہے ہم ٹوٹ چکے ہیں ہم تھگ گئے ہیں وہاں پہ جو لوگ ان کے دوست ان کے کلیگ ان کے گھر جا رہے ہیں وہ ان کو حوصلہ دے رہی ہیں اور جو انہوں نے بات کی ہے عمران خان صاحب سے میں سامیتا ہوں وہ عمران خان کے لیے بھی امتحان ہے عمران خان صاحب کا بھی امتحان شروع چکے کیونکہ اس ماں نے جو آخری الفاظ خان صاحب کو کہے ہیں کہا کہ خان صاحب اب ہمیں مایوس نہ کرنا انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی اور ہزاروں مائوں کو عمران خان آپ نے مایوس نہیں کرنا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں عرش شریف صاحب نے اسی پیغام کو اسی مشن کو آگے لے کے باڑھ رہے تھے جس طرف عمران خان بات کرتے ہیں جو مشن عمران خان چلا رہے تھے عرش شریف بھی اسی مشن کے ایک سربراہ تھے اور ہم انشاءاللہ خون کے آخری کترے تک عرش شریف صاحب کا جو کاؤز ہے مشن ہے وہ ہم آگے لے کے چلیں گے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی جان ہم ان کی اس نصیحت کو جنہوں نے ہم نوجوان صحابیوں کو نصیحت کی ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے یہاں پہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جہست خاکی جو ہے وہ ائرپورٹ سے پاکستان کے لئے نکل چکا ہے آج رات ایک بجے اسلامباد ائرپورٹ پہنچیں کیونکہ دریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی کینیا سے یہ میڈل ایسٹ میں رکھتی ہے اور ہمارے جو عرش شریف بھائی ہیں ان کی اہلیا جو ہیں جوویریا انہوں نے بتایا کہ عرش شریف صاحب کا جو جست خاکی ہے آج ان کا یہاں پہنچے گا اور تدفین ان کی ایچ الائیون کا پرستان میں ہوگی ایک ان کے بیٹے عرش شریف صاحب کے کینڈا میں ہیں بدھ کو پہنچیں گے وہ کل پہنچیں گے اس لیے نماز جنازہ جمعیرات کو ادا کی جائے گی اور بار بار ایک ترخواست آ رہی ہے فیملی کی طرف سے کہ پلیز کچھ تصاویر جو گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ بہت ہمارے لیے تکلیفتے ہیں اور مجھ سے بھی ان کی وہ تصاویر نہیں دیکھی جائے سکی ہم ان کا ہستہ مسکراتا ہوا چہرہ ہم ان کا روبدار چہرے کو یاد کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ کو ان کی وہ زخمی اور آسطال کی اور پوست مارٹم کے بعد کی تصاویر ہیں وہ آپ کو مصول ہو رہی ہیں تو پلیز وہ شیئر نہ کریں ٹویٹر پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ شیئر نہ کریں اور عرشہ شریف صاحب پاکستان سے کیلے گئے تھے لیکن جب عرشہ شریف صاحب کا جستخہ کی اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچے گا تو آپ سب دوست وہاں پر پہنچیں ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور ان کی فیملی کو ایسا نہ لگے کہ وہ کیلے ہیں ان کی فیملی کا برپور خیال رکھیں ان کے خاندان کو کسی قسم کا کوئی دنیاوی کو مالی طور پر ان کو مسئلہ پیشنا ہے ان کے بچوں کو یہ ضرور آپ جو صاحبے اختیار دوست ہیں وہ اس چیز پہ ضرور فوکس رکھیں تو یہ میں پہلے بھی برملہ کہہ چکا ہوں کہ اس طرح سے آوازیں نہیں دبائی جاتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو خموش نہیں کروائے جا کروائے جا سکے آپ سے آپ ان کو مار دیں گے کتنی لوگوں کو آپ ماریں گے ہزاروں اینکرز ہیں ہزاروں فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارے دوست ویلاغز کر رہے ہیں کس کس کو آپ ماریں گے دوسرا جناب ایک بڑا عجیب واقعہ در لاہور میں پیش آیا آسمہ جہانگیر کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر منظور پشتین ایک بدماش ہے اس کو ابھی تک کسی نے نہیں مارا اس کو کسی نے پکڑا کیوں کیونکہ اس نے یہ گورنمنٹ بنوانے میں ووٹ کیا بھائیو ایمین دو ووٹ کم تھے ایک اس نے کیا تھا ایک اس کا دوست ہے وہ بھی غدار ہے یہ بھی غدار ہے محسن داور اس نے ووٹ کیا تھا ایک منظور پشتین نے ووٹ کیا تھا یہ غداروں چور لٹیرے بدماشوں کی ووٹ سے تو یہ گورنمنٹ بنی ہے اور اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا وہاں پر جناب نونلی کے ایک وزیر قانون آزم نزیر طارن موجود تھے سینئر وکیل بھی ہیں یہ اور بار کے صدر بھی ہیں ہائی کورڈ بار کے اور ان کو جناب عہدے سے ہٹا دیا گیا اچھی بات ہے مجھے امید ہے آج کا یہ علاقہ آپ کو پسند آئے ہوگا اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ پا